بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودگی نہ ہونے کے حوالے سے انسی او سی ابھی تک تو بتا چکا ہے لیکن اس کے ساتھ انسی او سی ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ہیں جو اس ویرینٹ کو لے کے ڈسکس کر چکا ہے بتا چکا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس ویرینٹ کے پاکستان میں آ جانے کے بعد یقینی طور پر حالات کوئی بھی سمت ہے جو اختیار کر سکتے ہیں یہ ویرینٹ کس حد تک خطرناک ہے انسی او سی کے جو الارمز ہیں کیا وہ زیادہ بج رہے ہیں یہاں ڈاکٹرز کا کچھ خیال یہ ہے کہ یہ ویرینٹ اس حد تک خطرناک نہیں ہے جتنا کہ اس کا پینک پھیل چکا ہے دنیا بھر کے اندر ساؤتھ ایفریکہ اس کا اوریجن بتایا جا رہا ہے لیکن کچھ ریپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ساؤتھ ایفریکہ سے قبل یہ نیدر لینڈز کے اندر موجود تھا یہ ویرینٹ اور اس ویرینٹ سے جوڑی ویکسینیشن اور بوسٹر شارٹس کس حد تک کا آرامت ثابت ہو سکتے ہیں اس کو بھی آج کے پروگرام میں موضوع بحث لے کر آئیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے ہمارا سسٹم کیا ہے اور ہم اس سے ذاتی حیثیت میں اور پبلک سیکٹر پہ کس طرح جو ہے وہ مزید بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام میں سب موجود ہیں ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب پلمانوست ہیں اور اس تمام پینڈیمک کو انہوں نے پاکستان کے اندر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیا ویرینٹ ہے یہ ہے کیا اور یہ کس حد تک خطرناک ہے یہ بہت بہت شکریہ ہے جیسے آپ نے آپ نے انٹرڈیکشن میں اس کا کافی بتا دیا ہے کہ ساؤتھ ایفریکہ نہیں نیدرلینڈ سے میں بھی موجود تھا مگر جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ ساؤتھ ایفریکہ نے ہی چوبیس نومبر کو اس کا ڈیوی ایچو کو اس کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ ایک پیشنٹ میں جو میں کمپرمائز تھا اس میں ایک ویرس ایوالف ہوا ہے اور جس کو ٹوانی سکھ نومبر کو ڈیوی ایچو نے ایک ویرس اکنسر کے نام دیا اور اس کے ساتھ اس کا ہومنگ نام بھی دے دیا تو اگر آپ دیکھیں وارسز کی موٹیشنز ہوتی ہیں کہ کئی ویرنٹس آئے ہیں اس سے پہلے بھی شاید آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ ایفریکہ میں پہلے ایک ایلفہ ویرنٹ آیا تھا جو زیادہ دل نہیں چلا تھا پھر اس کے بعد بیٹا یوکی سے آیا پھر اس کے بعد جو ڈیلٹا آیا جو انڈیا سے نکلا اور وہ زیادہ پوری دنیا میں پھیل گیا مہتی نائن پرسن میں نے اس سے کافی جو ایلفہ بیٹ ہیں گریک ایلفہ بیٹ ہیں وہ ساری دقریبا استعمال ہو چکے ہیں جو ایپسیلون وہ کالیفورنی میں تھا اس کے بعد اور بھی سارے یہ فیفٹینتھ نمبر پہ آکے ہیں یہ اس کا ہے جو پہلے جو ویرنٹس موٹیشنز ہوتی تھی وہ اسی سسٹین نہیں ہوتی کوئی وہ رکسان دینے والی نہیں ہوتی اس لئے اس کے بارے میں تران ذکر نہیں ہے اگر آپ اس کی طرف جب آتے ہیں جب جی انہوں نے بتایا تو اس کی جو جو موٹیشنز جو چینجز ہائیں تھی وہ سپائک پروٹین میں سب سے زیادہ دیکھے گئے کوئی چاریس یا فڈے ٹو کے قریب سپائک پروٹین میں اور سپائک پروٹین وہ جگہ ہے وائرس میں جس کے دریئے وہ سیلز کے اندر انٹر رکھتا ہے بارٹی کے اندر تو جتنے ویکسین اکثر جو ویکسین بنے ہوئے ہیں جیسے جو مینجر ویکسین ہے جو سفائز اور اور ایر رکھتا ہے وہ سپائک پروٹین کے اگنسٹ بنے ہیں جو نیٹرلائز ہیں اور اس کا اگر ہی اس کے اور دی ایمٹیشن رہی ہیں لیکن جو دوسری اینکٹیویٹیویٹی جو بارس سے بنے ہیں جیسے چینیز ویکسین ہے وہ ایئے سب سے نہیں کہا وہ پورے وارس کے اگنسٹ کو بنے ہیں تو اس میں ڈر یہ تھا دو ڈر تھے پہلی بات تو یہ کہ ایکٹیویٹی کافی زیادہ ہے ٹرانسویشن بہت زیادہ پڑے گی ڈلٹا وارس سے بھی زیادہ ٹرانسویشن نسی او سی کی پریس کانفرنس سن رہا تھا وہ کہتے ہیں ساؤت افریقہ میں نو روز قبل اس کی انفیکشن ریٹ تقریباً اشاریہ دس کے قریب تھی اور ویدن نائن اور ٹین ڈیز یہ ٹین پرسنٹ پر چلی گئی so there's an add-on of ٹین پرسنٹ دس گنا اس کا زیادہ حجم ہو گئے ایک دم سے اتنی جلدی پھیلا یہ آپ ہی کی بات کو آگے کانٹینیو گا رہا ہوں اور ایک دوسرے اس کی ٹرانسویشن بہت زیادہ ہے اور دوسرے جو اس کا جو خوف ہے یہ ہے کہ شاید اس میں ری انفیکشن کے بھی چانسز زیادہ ہوں گے جیسے ایک دفعہ انفیکشن ہو چکے اسے دوبارہ انفیکشن ہونے کا بھی جارہا ہے اور جو سب سے زیادہ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو ویکسنیشن اگنس بائک پروٹین کے بنے تھے شاید وہ اس کو پروٹیکٹ نہ کر پائیں جیسے فائزر ہے اور میڈونا وغیرہ یہ زیادہ کنسرن ہے اور اس کا ایک ہی علاج یہی بھی میں ایک چیز ایڈ کر دوں فائزر کے قرآن تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں اور آسان لفظ میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ فائزر کتنی افیکٹیو ہوگی پاکستان کو اس کی ویلیبیلیٹی کیا ہے اور ہمارے ہاں اس کے جو تیمپریچرز مینٹین کرنے ہوتے ہیں مائنس سیونٹی مائنس ایٹی ڈگریز تک کیا ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں دیکھیں یہ جو تیمپریچر کنٹرول کی بات ہے وہ تو ان کے پاس وہ ریفریجریٹرز موجود ہیں جو اس تیمپریچرز تک پر لے کے جاتے ہیں پیکنگ ویرہ سب کچھ موجود ہے اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ مینٹین نہ کھر پائیں جہاں تا کھیمن فیکٹر آتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن مائنس سب کے پاس موجود ہیں اس کو اس ٹیمپریچرز پہ رکھنے کے لیے جہاں دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کی ایفکیسی کی اویلیٹی کے پاکستان میں موجود ہے فائزر بیکسن کافی لوگ لگوا رہے ہیں دوسری بات کی اس کی ابھی جو اطلاع تھا رہی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ فائزر کی بہت سے جو پہ جو ایفکیسی جو پہلے نائنٹی فائی پرسنٹ تک کہی جا رہی تھی اور اب وہ فورٹی پرسن تک کچھوں پہ ریپورٹ سارے کافی ڈراپ ہو رہی تو اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتے ہیں ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہیں یا موٹیشنز ہو رہی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاں ایک قسم کا پاکستان میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلتی ہے کہ اس ایک وقت میں جب چائنیز ویکسن لوگوں نے لگوائی اور جب فائزر ویکسن آئی تو ہر بندہ فائزر ویکسن کی تلاش میں تھا کہ جی ہم نے صرف فائزر ویکسن لگوائی نہیں ہے اور حالانکہ اس وقت بھی بتایا جا رہا تھا کہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے ویکسن کروائے ہیں کوئی بھی کروائے ہیں ویکسن وہ اتنی ہی ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ ویکسن کی ایفیکٹیو نس کی بات کرتے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو ویکسن کی اپنی جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے دوسرے جو انسان جس کو لگایا جاتی ہے اس کے ہس ویکٹر بھی اس میں کام کرتے ہیں تو اس طرح یہ سبھی بھی ایک جیسا وہ اس کا اثر نہیں ہو سکتا لیکن جو امپورٹن چیز ہے وہ ہی ہے کہ ساؤتھ ایفریتہ میں بھی جو ویکسنیشن ہے اس کے ریشو بہت کم ہے پاکستان کے برابری تو اس پہ یہ ایک کنسرن ہے کہ جو کنٹریز جہاں پہ یہ ویکسنیشن اچھی طرح سے نہیں ہو پا رہی وہ زیادہ ولمرابل ہیں پاکستان میں میں یہی خطرہ ہے کہ ہماری بہت سی پاپلیشن جو ہے سانیشن پاپلیشن ابھی تک ویکسنیشن نہیں ہے تو اگر یہ اس کی ویکسنیشن دوگی تو اقینی طور پر یہ اتنا افیکٹیف نہیں ہو پائے گا اور ساؤتھ ایفریکا کا بھی یہ بڑا ریزن ہے اب سر تھوڑا سا ہمیں ہمارے ویوز کو تھوڑا آسان کر کے اور بتائیے کہ اب جتنے پچیس پرسنٹ آپ لوگوں نے بتایا کہ وہ ویکسن لگا چکے ہیں اگر لارجلی نے تو ہمارے ہاں چائنیز ویکسین لگائی ہے اگر میں نے یا کسی نے چائنیز ویکسین لگائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس ویرینٹ کے ڈر سے یا اس کے خوف سے مجھے بوسٹر شورٹ لگوانے چاہیے ہیں فائزر کے تو کیا یہ لگوانا پوسیبل ہے میں چائنیز کے بعد اگر فائزر لگا لوں will that work number one and number two is کہ بوسٹر شورٹ اٹسیلف یہ ویرینٹ ہو یا نہ ہو وہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے ہمارے لئے اچھا جہاں تک بوسٹر کا جو تعلق ہے تو وہ بوسٹر تو آپ ریکمنٹ کی جارہی ہے اکثر جوان پہ کہ آپ بوسٹر ڈوز لگوانے چیک کیونکہ آپ کے وہ جو لیولز ہیں کو چھے مہینے کے بعد وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں سکس میکھ کے بعد اگر ایک میں جو ایک ڈیبیٹ ہے وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ جو انٹی باڈیز اس کا کیا رول ہے ابھی تک میں یہ نہیں مانو کہ اس کا کتنا لیول ہونا چاہیے جس پہ آپ پروٹیکٹ ہوں کے اور نمبر ٹو یہ صرف یہ انٹی باڈی جو ٹیسٹ کی جاتی ہے لیبارٹری میں یہی کافی نہیں ہے اس کے دعوی بھی ہوتی ہے جیسے وہ میموری سیلز ہوتی ہیں کہ میموری میں وہ چلی جاتی ہے جب کبھی وہ انفیکشن ہوتی ہے تو میموری سیلز ایک آوڈر دیتے ہیں دوسرے سیلز کو بھی انٹی باڈی بنانا شروع کر دو اس کے میں مثال دوں گا اس طرح کہ جیسے جب جنگ کا خطرہ ہوتا ہے جنگ جنگ ہو رہی ہے تو فوج باڈرز پہ باہر نظر آتی ہے فوج لیکن جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے فوج اپنے بیرکس میں واپس چلی جاتی ہے لیکن جب فیوجر میں جب بھی خطرہ ہوگا فوج دوبارہ واپس پیلد میں آ جائے گی تو اسی طرح یہ جو بی سیلز ہیں جو انٹی باڈیز ہیں جو جس کو ٹیسٹ کیا جاتا وہ فوج ہے باہر جو آپ کو نظر آتی ہے اس کو ٹیسٹ کرتی ہے لیکن جب وہ چلی جائے گی واپس پیلد میں it does not mean still کہ وہاں پہ امیلیٹی نہیں ہے وہ پھر بھی جب پڑے گی تو وہ آ سکتے ہیں اس کی دوسری نصال آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے سیکنڈ ڈوز جب ویکسیمیشن ہی کروائی تھی اس کے بعد بھی انہیں کرونا ہوا تھا لوگوں نے کہتا جی ہم نے دو ڈوزے لگوایا ہیں اس کے بعد کرونا یہ ہنٹر پرسنٹ پروٹیکشن نہیں دیتا کس چیز کے پروٹیکشن ہوتی کہ سیریس بیزیز سے آپ کو بچاتا ہے اس کی کافی نائنٹی پرسن تک چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سیریس بیزیز نہ ہو جہاں پہ امی کران کی بات کرتے ہیں تو ابھی اس ٹو ارلی کہ کیا جو اس وقت ویکسیمز لگائی جا چکی ہیں وہ کس حد تک پروٹیکشن دیں گی شاید دو تین ہفتے تک پتہ چلے گا ابھی تک جو کیسیز آئے ہیں وہ بڑے مائل سے ہیں ان میں مسلز پینز ہیں ایکس پینز جاتا ہوئی ہیں کوئی اتنا سیریس کیس میں تک ریپورٹ نہیں ہوا تو یہ ایک اچھی خبر ہے کوئی شاہین بات ہے کہ یہ اس طرح سے سیریس نہیں ہے جس طرح کہ ڈیلٹا وارس جب یہ آیا تھا اور انڈیا میں آپ نے دیکھا تو کس تیجی کے ساتھ یہ پھیلہ ہے اور کتنا یہ سفیر ہوا تھا کہ لوگ فوری طور پر انہیں آکشن کی ضرور پڑتی تھی وہ آئی سیو میں جا رہے ہیں ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے انٹرکٹی میں ضرور ہے ساتھ ہے فریکہ میں کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے میں ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب جس طرح یہ ویرینٹ آیا ہے اس سے قبل آپ نے ذکر کیا ڈیلٹا ویرینٹ آیا انڈیا میں اس نے بڑی تباہی مچائی یہ بتائیں کہ اوورال کوویڈ جو ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا بھر میں اس کے ٹیپر ڈاؤن ہونے میں کوئی ٹینٹڈیو آپ عرصہ بتا سکتے ہیں کہ جی اتنا دو سال ایک سال تین سال اتنا عرصہ لگ جائے گا ماضی میں بھی ایسے وائرسز ایسے پینڈیمک آئے اور وقت کے ساتھ وہ ٹیپر ڈاؤن ہو گئے ہم ابھی کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کون سے دھارے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اوورال دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی لیکن وائرسز جب ایک ایمیونٹی اسی یہ کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے خواہ وہ سمٹمز کے ساتھ ہو یا بغیر کسی علامات کی ہو تو وہ پھر اس میں ایمیونٹی مل جاتی ہے تو جب یہ 2019 میں آیا تھا دسمبر میں اور 2020 میں مجھے اچھی طرح سیاد ہے تو کچھ سائنس اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیپٹمبر پاک یہ چلے گا بلکہ ہم لوگ خیران ہوتے تھے آٹھ نو مہینے چلے گا پھر کسی نے گا یہ 2022 تک چلے گا اور اس وقت یہ یقین ہی آ رہا تھا کہ 2022 کیسے ہو سکتا ہم 2022 میں تاقل ہو رہے ہیں اور ایک نیا ویلینٹ آ رہا ہے اس کا کسی طرح کی بھی پردکشن کانے بہت مشکل ہے اس کا ایک ہی ہے جیسے ہمارے ہیں پاکستان میں فارچنیٹ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ ہمارے کچھ نہ کانے کے باوجود ہماری جو انسیکشن بہت کام تھا کچھ ملکوں میں بہت زیادہ ہے اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کے متعلق تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے سپیکلویٹ کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے تو شاید ہم اس کے ساتھ ہمیں we have to live with it جس طرح فلو ویکسین ہوتا ہے سیزن فلو ہوتا ہے ہر طرف نئی سٹین آتی ہے جو فلو شارٹ لگا جاتے ہیں وہ پچھلی جو نئی سٹین ہوتی ہے اس کے مطابق لگا جاتے ہیں شاید اس کا بھی وہی حال ہوگا کہ ہر سیزن میں ایک نئے بیریانٹ کے آپ کو شارٹ لگیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ حرصے تک رہنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لوگوں کے بہیوئر کی اور گورنمنٹ کے رول کی لوگوں نے پاکستان میں ابھی تک نہیں لگائی تقریباً ستر پہ چتر فیصد نے ایک تو یہ بتائیے کہ نہ لگوانے والوں میں کافی حد تک اس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی شامل ہے ایک تو میری انفرمیشن یہ ہے دوسری یہ ہے کہ جب یہ لوگ ہی نہیں مکمل طور پر لگوائیں گے تو لوگ یا عوام کیوں لگوائے گی اس کے فقدان کی یا اس انفرمیشن کی کمی کی ذمہ داری اب حکومت کو دیتے ہیں کہ اس نے کیمپین درست طریقے سے نہیں کی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ آپ گردان تھے دیکھیں جہاں تک کیمپین کی بات ہے ای تنک وہ آپ کے میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس کی کیمپین چھلانے میں ہر وقت ٹی وی پہ وہ اشتہار آتے تھے جب آپ فون کرتے ہیں تو جب رنگ ٹون ہوتی اس میں بھی بتا جاتا ہے اور ہم ہم اخبارات میں بھی شک نہیں ہے آپ لوگ نے بہت سے پروگرام کی ہیں بہت سے ٹاک شو کی ہیں تو اس میں کسی قسم کی میرے نظرین شاید کوئی کمی نہیں نہیں کمی کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے سے ہی خلاف ہے اس مینڈ سیٹ کی اور جو سوشل میڈیا میں جو بات تیزی سے پھیلتی ہے وہ اس طرح کی بات ہوتی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا شاید آپ کو یاد ہوگا ایک فرنچ سائنٹس ہیں اس سکر جو ویکشن لگائے گا دو سار کے بعد اس کی تیزی کے ساتھ وائرل کیا جائے اس کی جو تردید آئی تھی دوسرے سائنٹس نے بات کی تھی وہ کسی نے فارور نہیں کی تو یہ سنسیشن ہوتی ہے جو کہ اگینس نام وہ زیادہ پھیلتی ہے تو آپ نے ڈاکٹس کی بھی بات کی بالکل درست ہے بالکل آپ کے بات درست ہے مجھے یاد ہے جب یہ کیمپین چلی تھی سب سے پہلے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کو لگائی گئی تھی ویکسنیشن تو اس وقت پہلے دن پہلے ایک ہفتے پر اپی کی میں کوئی لگوان نہیں آیا تھا یہ ویکسنیشن اور اگران ہوتے کیا بات سندھ میں بہت سلو تھا پھر آیس 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 میں پک کرنا شو ہے تو ڈاکٹر جو ہماری میڈکل کمیونٹی ہے انیشنیل ان کی رلکٹنس بہت زیادہ تھی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اپیل تاسک تھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیمپین پا پائدہ چلی اور ہم بھی جو لوگ اس پہ انوال تھے انہوں نے بہت کوش کی لوگ کو کنونس کانے کے لئے لوگ نے کب لگوائے ایکسن جب انہوں نے سم بند کا میشہ کی جب وہ ٹریول نہیں کربات تھی کسی ریسٹران میں جا سکتے تو اس وقت پہ لوگ اس لگوائے ہیں مجبوری ہے مجبوری کی حالت لیکن اگر فری پیل میں کہا جائے تو شاید لوگ نہیں لگوائیں گے یہ تو چلیں ایک مائنڈ سیٹ جس آپ ذکر کر رہے ہیں اور مائنڈ سیٹ سے لڑتے ظاہر یہاں پہ کئی سال اور بھی لگ جائیں گے مجھے شاید مائنڈ سیٹ اتنی جلدی ویکس اف نیو ویرینٹ میکس اٹس وی اتنے فیر ہونے کا ذکر ان سی او سی کر رہے ہیں پبلکلی کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا علام بجائے جا رہے ہیں اس دیر سمتھنگ جو ہمیں نہیں پتا آپ ڈاکٹرز کو پتا ہمارے ہمارے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس شاید وہ ایک سٹریٹیجی کی وجہ سے اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سارا کورنمنٹ کا یہی سورہ کے لیے ویکس نیشن کروائیں اور اس بچنے کا ایک ہی طریقہ کہ جتنی زیادہ ویکس نیشن ہوگی اتنے ہی چانس کام ہوگے اس کے پھیلنے کے تو شاید اس وجہ سے انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہو اگر جہاں تک سائنٹیفک کی بات کی جائے تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی سیٹویشن نہیں ہے آپ نے دیکھ ہوگا کہ جب یہ چھتیس کو یہ جب اناؤنس ہو ہے وی ایچو کی طرف سے اور اس کے فوریم بہت 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 سیٹویشن کنٹریز نے بہت بہت کنٹریز نے پانچ ملکوں پہ پابندی لگا تھی سو سو ایف ایف طرف سے بھی ایک یہ بہت عجیب ہے جب آپ سچ پہ سزا دی جاتی ہے گر چھپا دی تو پتہ بھی نہیں چند تو کہ انس نے یہ کہ ہے کہ انہوں نے یہ کہ آپ پابندی لگانے سے ایک آپ ریکوور کی ہے پوری دنیا ہے ایک لاک ٹاؤن کی سیچویشن سے دوسار سے جس پہ چل رہا تھا پرسنل میں ازاد تھی خیال ہے کہ اتنی پینک سیچویشن شاید ابھی ضرورت نہیں ہے کریٹ کرنے کے ابھی وقت ایک بریک کی جانے پڑیں گے